اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کی صفات مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب نہد البلاغا کلمات اتسار میں ارشاد فرماتے ہیں مومن کے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار نمائع ہوتے ہیں اور اس کا غم اس کے دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اور وہ متوازے ہوتا ہے دنیا بھی بلندی کو ناپسند کرتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے اس کا غم طویل ہوتا ہے اور حمد بڑی ہوتی ہے خاموشی زیادہ ہوتی ہے اور وقت مشغول ہوتا ہے وہ شکر کرنے والا سبر کرنے والا فکر میں ڈوبا ہوا اور اپنی حاجت دوسروں کے سامنے بیان کرنے میں بخیل ہوتا ہے مومن خوش اخلاق اور نرم مزاج ہوتا ہے اس کا نفس پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور وہ خود غلام سے زیادہ متوازے ہوتا ہے نحج البلاغا کلمہ تقسار کلمہ نمبر تین سو تین تیس کلمہ نسن جدیہ ہوتا ہے کلمہ رو بلد موووووووووووووووووووووو GPS فراد یہ Combین خسال رو بلد آپ موسیقی